حکومت اور طرح کے لبائے کے قائدین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق حکومت ٹیم اور مظاہرین کے درمیان تمام معاملات دیپ آ گئے ہیں جی ہاں آپ کو بتائیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں حکومت اور دھرنا قائدین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام مطالبات نہ سہی لیکن ڈیڈ لوگ جو برقرار تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور دھرنا خائدین کے ساتھ حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں کچھ دیر قبل حکومتی وقت سے ملاقات ہوئی اور دونوں فوت کے درمیان تبادل خیال بھی گوا اس کے بعد مشاورتی کانسل کا اجلاس ہوا مزلس شورا کا اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے حکومت اور دھرنا خائدین کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں تفسرات جانیں گے فاروق حمزہ سے فاروق حمزہ بتائی گا کامیاب ہو چکے ہیں مذاکرات جی بالکل مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں حکومت اور دھرنا قائدین کے درمیان مذاکرات مکمل طور پر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اس سے قبل حکومتی وقت سے جو ہے وہ دھرنا قائدین کی مذاکراتی ٹیم جو تھی اس کی بھی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد دھرنا کے مقام پر دھرنا قائدین علامہ خادم سیندزری پیر افضل قادری علامہ وحید نور پیر عثمان قادری اور دیگر جو مجلس شورا کے ممبر سے طریقہ لبائک پاکستان کے ان کی آپس میں مشاورت ہوئی ہے مشاورت کے بعد باوسوک ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ دھرنا قائدین ایک اہم کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ اہم علانات بھی کریں گے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھرنا قائدین کا جو مطالبہ تھا کہ آسیا کا نام اسی حال میں ڈالنے جائے اس حوالے سے حکومت تھے معاملہ تیپ آگے اور حکومت اس حوالے سے کاروائی بھی شروع کر دے گی اور دوسری بات کہ اس حوالے سے نظر سانی اپیل جو ہے وہ بھی دائر کی جائے اس بارے میں میرے ذرائع نے بتایا کہ نظر سانی اپیل جو ہے وہ بھی حکومت کی جانب سے دائر کی جائے گی اس کی بھی یقین دہانی کرا دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ تحریک اللبائک کے کارکنوں کے خلاف بنائے گا جو مقدمات تھے وہ بھی واپس لینے کی یقین دہانی کرا دی گئی ہے اس حوالے سے ایک معاہدہ بھی جو ہے وہ درنا قائدین اور حکومت ٹھیک ہے فاروق حمزہ یہ بتائی گا کہ کب تک روڈ کلیر کر دیا جائے گا کب تک درنا ختم کر دیا جائے گا اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے جی اس بارے ذرائع کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد بیرفت القادری اور علامہ خادم سینڈ رزوی درنا کا جو مقام ہے پنجاب ساملی کے سامنے چیرنگ روڈ سے وہاں پر ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں وہ علان کریں گے کہ درنا جو ہے وہ کب ختم کیا جائے گا اور اس حوالے سے اپنے جو ان کے مختلف جگہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو درنا دیئے بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب اور ملک پر کے مختلف مقابات اور شہروں میں ان کو انسٹرکشن دی جائیں گی کہ وہ درنا ختم کریں اپنا سامان پیٹیں اور گروں کو لوٹ جائیں پھل وقت جو ہے وہ تمام تر علانات جو ہیں وہ درنا قائدین کی جانت سے کچھ دیر بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں ہی کیے جائیں گے اس میں ہی بتایا جائے گا کہ درنا جو ہے وہ آج ہی ختم کر دیا جائے گا یا پھر اسے کل تک لے جائے جائے گا لیکن بابا سوک ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کچھ دیر بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں کوئی امکان ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے گا درنا قائدین کی جانت سے کہ جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ درنہ ختم کر دیا ہے اور تمام تر لوگ جو مختلف مقامات پر درنے اور اتجاج کر رہے تھے وہ اس کو ختم کر کے اپنے گروں کو لوڑ جائیں لیکن ابھی اس حوالے سے جو قائدین ہے تحریک لبیق سے ان سے بھی بات ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم اس حوالے سے اعلان کرنے جا رہے ہیں ایک اہم پریس کانفرنس جو ہے اس کا تمام کیا جا رہا ہے موبائل سگنلز ڈروپ تھے جس کی وجہ سے پریس کانفرنس جو ہے اس میں تاخیر ہوئی ہے اور اب موبائل سگنلز جو ہے وہ دبارہ سے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے قائدین کی جانب سے رابطے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ ایک اہم پریس کانفرنس کی جائے گی جس میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ ان کے مذاکرات جو ہیں وہ حکومتی ٹیم کے ساتھ کامیاب ہو گئے اور تمام طرح مطالبات سے جو تحریک لبائی پاکستان کے قائدین کے درنا قائدین کے ان میں سے زیادہ تر تسلیم کر لیے گئے ہیں بابا سوک درائے نے یہ بتایا ہے کہ آسیا کا نام ای سی ال میں ڈالنے کے حوالے سے ایک بڑا مطالبہ تھا اس حوالے سے ٹیڈ لوگ کافی دیر برقرار لیکن اب حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی قرار دی گئی ہے کہ اس حوالے سے قانونی عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور نام جو ہے ای سی ال میں وہ ایک قانونی عمل سے گزرنے کے بعد ہی ڈالا جائے گا حکومتی گفت نے اس بات کی درنا قائدین کو یقین دہانی قرار دیا جبکہ دوسری طرف یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس حوالے سے ریویو پٹیشن جو ہے وہ بھی دائر کر دی گئی ہے بابسوک ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے بھی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے اور کچھ دیر بعد یا پھر کل جو ہے وہ حکومتی ٹیم جو ہے اس حوالے سے ایک اعلان بھی کرے گی لیکن ابھی فاروق حمدہ یہ بتائے گا کہ یہ پریس کانفرنس کہاں پر کی جائے گی مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کہاں پر کیا جائے گا کس جگہ پر کس مقام پر کیا جائے گا جی یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ ابھی کچھ دیر بعد پنجاب سملی کے سامنے مال روڈ پر جہاں پر مرکزی درنا جو ہے وہ تحریک لپائی کا جہاں پر تحریک لپائی کے تمام قائدین جن میں علامہ قادم حسین رزوی پیر افضل قادری پیر زہیر الدین علامہ غوث مغدادی اس کے ساتھ ساتھ علامہ وحید نور سمید بیگر جو ہیں وہ شامل ہیں شیخ عظر سمید وہ پریس کانفرنس میں مجبوری طور پر بیٹھیں گے علامہ فروق الحسن بھی اس پریس کانفرنس میں بیٹھیں گے اور اس میں اعلان کیا جائے گا کہ تمام جو مطالبات ہیں اس حوالے سے حکومت کے ساتھ کیا چیزیں تیہ پائی ہیں اس کا حتمی اعلان جو ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد درنا قائدین پنجاب سملی کے سامنے درنا کے مقام پر ہونے والی پریس کانفرنس میں کریں گے فاروق حمزہ یہ بھی بتائے گا جس معاہدے پر دستخط کیا گئے ہیں کتنے نقاط پر یہ معاہدہ مشتمل تھا اور کتنے نقاط پر اتفاق کیا گیا ہے قائدین کے جانب سے قائدین کے جو بنیادی نقاط تھے اس میں یہ تھا کہ آسیہ بی بی کا نام ای سی ال میں ڈالا جائے اس کے بعد سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے قائدین جو تحریک لبائی کے جو کارکون ہیں جن پر مقاطبات بنایا گیا ہیں جن کی گرستاریاں کی گئی ہیں ان کو رہا کیا جائے اور اس حوالے سے جو سپیکرز بند کیے گئے تھے لاؤڈ سپیکرز ان کو بھی کھولا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں لکھا گیا کہ دو سو پچانوے سی کے حوالے سے جو خدشات پائے جا رہے ہیں ان کو بھی دور کیا جائے یہ بنیادی نقاط تھے جو معاہدہ ہوا ہے درناقائدین کے درمیان اور حکومتی ٹیم کے درمیان مذاکرافی ٹیم کے درمیان اب یہ معاہدہ بلکل ٹیپ آ چکا ہے اور کچھ دیر بعد اس معاہدے کی کاپی کے ساتھ درناقائدین جو ہیں وہ پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کریں گے جی اچھا یہ بتائے گا کہ آسیا بی بی کا نام فوری طور پر ای سی ایل میں ڈالا جائے گا یہ کہا گیا ہے اور یہ سب سے بڑا مطالبہ بھی تھا تحریک لبیک کی جانب سے زرائق کا کیا دعویٰ ہے کچھ وقت دیا گیا ہے یا پھر یہ کہا گیا ہے کہ قانونی معاملات قانونی عمل پورا کرنے کے بعد نام ڈالا جائے گا جی بلکل زرائق کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ آسیا بی بی کا نام کا جو ایک بڑا مطالبہ تھا جو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا جس پر کل سے ٹیٹ لوگ برک رات تھا اس حوالے سے یقین دہانی یہ کرائے گئی ہے کہ پھل فور نام جو ہے وہ اسی ایل میں نہیں ڈالا جا سکتا اس حوالے سے کچھ قانونی عمل ہے جس سے گزرنا ہوگا اور اس حوالے سے قانونی عمل کے حوالے سے حکومت جو ہے اس نے یقین دہانی کرا دیا ہے طریقہ لبیک کے قائدین کو زرائق کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس مطالبے کو تسلیم کرے گی اور اس کو عملی شکل جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ضرور دی جائے گی